بھینگے پن ویسے تو کوئی تکریف دے بیماری نہیں ہے کیونکہ دیکھنے میں کافی خراب لگتا ہے پیشنٹ کے چہرے کی رونک بگڑ جاتی ہے اس لیے کونفیڈنس لیبل بھی کافی کم ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے عام طور سے جب ہم سائیڈ میں رکھی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری دونوں آنکھوں کی پتلیاں اس طرف ایک ساتھ مومنٹ کرتی ہیں لیکن بھینگے پن کی کنڈیشن میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں ایک پتلی ادھر موک ہو جاتی ہے اور ایک مومنٹ نہیں کر پاتی ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتلیاں اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف بھی آ جاتی ہیں اس کو بھی بھینگے پن ہی کہتے ہیں عام طور سے ویسے تو یہ ایک لا علاج مرض ہے لیکن جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو یہ قابل علاج ہے اور مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وقت لگتا ہے کرنا کیا ہے آپ کو یہ جو ہماری آئی بیرو ہوتی ہے اس آئی بیرو کے آپ برابر برابر تین حصے کر لیں تو اندر کی طرف سے ناک کی طرف سے ادھر کو جو ون تھرڈ پارٹ ہے ایک تہائی حصہ یہ اس کو آئی تری بولتے ہیں ڈاکٹر بول کے نزدیک تو آپ کو اس کو دبانا ہے اب رہی بات یہ کتنا پریشر دینا ہے تو اس میں ایک کلو سے تین کلو تک کا پریشر دینا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کس کو کتنا دیں کچھ مریضوں کا مزاج نازک ہوتا ہے کچھ کا سخت ہوتا ہے یا عمر کے حساب سے بھی آپ پریشر کا دھیان رکھیں ایک کلو سے تین کلو وزن تک پریشر آپ دیں گے اب اس کو ایک منٹ سے دو منٹ تک اس طریقے سے دبائے رکھیں گے اور دن میں چار بار سے پانچ بار اس طریقے سے آپ کریں گے دونوں آنکھوں میں دونوں آئی برو میں آپ کو کرنا ہے تو کچھ دنوں کریں ریزلٹ کافی سلولی آئے گا لیکن آئے گا وقت لگتا ہے کئی مہینے لگتے ہیں لیکن پیشنٹ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے جو ریکٹس مسجد ہیں وہ اسٹیمیلیٹ ہو جاتی ہیں اور آنکھ کا بھینگپن ختم ہو جاتا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں